بیگم اپنی طرف سے چال چلیں گی اور فاہا کی ماں کو بتا دیں گی کہ وہ فری کو ایک کھوٹی کوڑی تک نہیں دے گی نہ ہی جہیز اور نہ ہی کسی بھی کاروبار یا دولت جائدات میں سے اس کا حصہ اگر انہوں نے تب بھی اپنے بیٹے فاہد کی شادی یعنی سے کرنی ہے تو وہ کر سبتی ہیں یہاں پر فاہد اور اس کی ماں چونکہ بلکل بھی لالچی نہیں انہوں نے اس بات کی لالچ ہے ہی نہیں کہ فری جہیز میں کچھ لاتی ہے یا نہیں لاتی مگر فاخرہ بیگم یہی سمجھتی ہے کہ فاہد شاید اس لالچ میں ہی فری سے شادی کر رہا ہے کہ وہ اس کی دولت اور جائدات کو ہتھیا لے گا جب وہ اس سلسلے میں اپنے بیٹوں سے بات کرے گی اور انہیں بتائے گی کہ وہ نہیں چاہتی کہ فاہد اور فری کا رشتہ ہو وہ فری کا رشتہ بہت اچھے گھر میں کرنا چاہتی ہیں با انکر فری نے جس طرح زد پکڑ رکھی ہے اس کے بعد تو صرف اور صرف یہی حل رہ جاتا ہے کہ وہ فری کو کچھ بھی نہ دیں اس طرح فاہد اگر لچی ہوا تو وہ پیشے ہٹ جائے گا شفیق صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے اسی لیے وہ فاخرہ بیگم کو کال کریں گے لیکن فاخرہ بیگم جس طرح پپور سے بات کریں گے شفیق صاحب بیچارے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے لیکن اب انہیں لکھنے لگتا ہے کہ فاخرہ بیگم جس طرح سے پاکڑ رہی ہیں ایمل کا اس گھر میں جانا واقعی مناسب نہیں ہے ان کی ایک بیٹی تو در بس رہی ہے اور دوسری ان کے گھر آگر بیٹھ چکی ہے لازرین آکھو کیا لگتا ہے کیا ایمل کبھی شہریار کی زندگی میں دوبارہ جا سکے گی کیا اینی اور افاد اپنا کیا گیا وعدہ نبھا پائیں گے اور ایمل کو اس کا حق دلوا پائیں گے اپنی رائے سے ہمیں ضرور علا کریں موسیقی